موسیقی 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 اما بعد فقد قال اللہ تبارکا و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرکانه الحمید و قول حل حد انما انت منظر و لکل قوم من خاد صلاوہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت جزیدیت باواد بلند صلاوہ 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 و آشکانے آشکانے رسول آشکانے آشکانے سے صرف ایک تفسیر کا حوالہ دے کر بات کو انشاءاللہ آگے لے کے چلوں گا درود پڑھئے گا صلاوہ آشکانے آشکانے اینما انتا منظر اللہ اپنی زبانے بے زبانی کے ساتھ اپنے حبیب سے اپنے قریب سے اپنے مجیب سے اپنے محبوب سے اپنے مطلوب سے اپنے مقصود سے اپنے احمد سے اپنے محمد سے اپنے وہاں کے مشتبہ یہاں کے مصطفیٰ سے اپنے وہاں کے مشتبہ اور یہاں کے مصطفیٰ سے ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب جب یہ کفار مکہ آپ کی تبلیغات اسلامیہ کو سن کر اسلام کی طرح معایل نہ ہو قلمت الاسلام نہ پڑھے تو میرے حبیب آپ اپنا دل میلہ نہ کیا کریں میرے حبیب میرے حبیب میرے محبوب آپ دل افسودہ نہ ہوا کریں بلکہ آپ کو جس من سب کے اعتبار سے اس عالم میں جلوہ فگن کیا گیا ہے وہ یہ ہے شیعہ سنی کا یہاں موجود ہے میں دورانِ محرم بھی اپنی تقاریر میں یہ کلمات ادا کرتا رہا ہوں کہ جس طرح یہاں پر شیعہ سنی کے ماں بین تصویر کے دانوں کی طرح میں نے اتحاد اور اتفاق دیکھا ہے اللہ کا رہے پورا پاکستان اسی کی نظیر بن جائے تو یہ ایک بے مصر و بے مثال اتحاد ہے تو اس پورے عاشقانِ رسول کے اجتماع میں میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں منظر سے مراد رسولِ پاک ہیں لیکن بلکل قومن حاد یہاں حادثِ مراد قوم سی ذات ہے لہذا میں تفسیر کا نام لے رہا ہوں تفسیر دورِ منصور جلد نمبر چار صفحہ نمبر فارٹی فائی پہتالیس حضرت علامہ جلال الدین سیوتی کی تحلیف شدہ عربی میں مطبوع بیروت لبنان میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ رسولِ پاک نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کے مابین بیٹھ کر اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے وَضَا رسول اللہ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ رسولِ پاک نے اپنا دستِ يَدُ اللَّهِ رسولِ پاک نے اپنا دستِ يَدُ اللَّهِ اپنے سینہ علمی خزینہ پر رکھ کر ارشاد فرمایا اَنَلْ مُنزِرُ وَمُنزِرُ جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ نے میری ذات کو مُنزِر قرار دیا ہے اور اس کے بعد رسولِ پاک نے اَوْنَا بِيْدَهِ اَوْنَا بِيْدَهِ اَوْنَا بِيْدَهِ طالب رسولِ پاک نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا علی ابن عبی طالب کے شانے کی طرف اور اشارہ کر کے کہا يَا عَلِيُّ اَنْتَلْحَادِي صبحان اَوْنَا بِيْدَهِ اَوْنَا بِيْدَهِ فَقَالَ یَا عَلِيُّ بِيْدَهِ یَا عَلِيُّ اَوْنَا بِيْدَهِ اَوْنَا بِيْدَهِ اے علی میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد جو جو بھی ہدایت کا طالب بنے گا آج بھی تو اس کا حادی ہے کل بھی تو اس کا یہ ہے ایک کتاب کا یہ حوالہ ہے ایک کتاب کا اب میں دوسری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو مکتبِ تشیعیو کی ہے شیعہ حضرات کی کتب میں سے یہ کتاب ہے جس کا میں یہ حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام ہے اہلِ بیت در قرآن و حدیث جلد نمبر دو یہ ہے کتاب کا نام میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں رسول کے پیارے اصحابِ کرام میں سے ایک پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا من فقدہ شمسہ فل یتمسد بالکمر کہ جو نور سورج سے محروم ہو جائے اسے چاہیے کہ چاند سے تمسک کریں نور حاصل کریں تمسک کریں فمن فقدل کمارا اور جو چاند کے نور سے محروم ہو جائے فل یتمسد بل فرقہ دین اسے چاہیے کہ دو روشن ستاروں کی طرف وہ رجوع کریں تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فکل نا تو ہم تمام صحابہ نے ملکن رسول پاک سے ارس کیا کہ یا رسول اللہ فمن شمسو اس شمس سے مراد کون ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا انشمس واسا 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 تمال ہے آپ کی خاموشی کی جو چک کر کے بیٹھ کے ہیں انشم قرآن میں نہیں پڑا واس شمس بزوہا خیر ہے اس شمس مراد یہ شمس نبوت بررسالت ہے اور جب میرا برسال ہو جائے فتح مسکو بالکمر تو تم کمر کی طرف چاند کی طرف رجوع کرو تو فکل نا ہم نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ فمنل کمرو اس چاند سے مراد کون ہے تو آپ نے علی کی طرف دیکھ کر فرمایا حادہ اخی ووزیری وابو بلدی علی بن عبی طالب یہ میرا بھائی میرے بیٹوں کا باپ علی بن عبی کولنا ہم نے پھر رسول پاک کی بارگاہ میں گزارش کی فمنل فرسدین یا رسول اللہ یہ جن دو ستاروں کا آپ نے ذکر کیا ہے بھئی آپ نے اس طرف مدوجہ نے یہ دن دو ستاروں کا آپ نے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے ان دو ستاروں سے کون سے ستارے مراد ہیں فقالہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسنو بھل حسین ایک روشن ستارے کا نام حسن ہے اور ایک روشن ستارے کا نام حسین ہے لیکن جواب یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ آگے پھر جاری رہا فرماتے ہیں اِنَّ الْحَسَنَ بَلْحُسَيْنَ اِمَامَ مَهْنَ قَامَ اَوْ قَعَدَ شادرکو حسن اور حسین میں امام الانبیاء یہ فیصلہ سنا رہا ہوں کہ یہ امام ہیں میرے ٹھکرے پہ توجہ کیجئے میں نے کیا کہا ہے میں امام الانبیاء یہ فیصلہ سنا رہا ہوں کہ حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں اب جو بھی حسین کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کرے گا ہم ہر ایک کو رج کر دے گے جو ہمارا رسول قرمی سچا تھا امام النگ بھی email اور حسین کے ملک کو رب сознانم جو بھی حسین کے مئند قربےinken دو جو بھژے من چائے رو جو بھژے ملکو 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 لفیق یا حسید جو دن سے پرے گا وہ من کی مراز پائے گا رانا ہے ربی مالی تو کیونکہ رسول خدا نے با سمجھا رہی ہے کیونکہ رسول خدا نے صاحبِ وما ینت کو ان الحواد وہی ترجمان نے خدا کی مو بولتی زبان نے ٹھکڑا دے رہا ہوں عام بچے نینیں گے اپنی آبِ کاؤسر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ اپنی آبِ کاؤسر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسن بھی امام ہے اور حسین بھی امام ہے یعنی امام حسن علیہ السلام کے بعد پوری کائنات اسلام کے لیے بفرمانِ رسولِ خدا حسین امام ہے چونکہ حسین امام ہے بفیصلہِ رسولِ خدا یہی وجہ ہے کہ جب دربارِ بلید میں ذرا درود پڑھئے گا اللہ علیہ السلام جب دربارِ بلید میں امام حسین علیہ السلام کو بھلا کر مطالبہِ بیعتِ جزید کیا گیا تھا کہ حسین جزید کی بیعت کر لو تو اسی وقت دربارِ بلید میں امام علیہ السلام نے جو خدمہ پڑھا تھا اس خدمے کے پہلے فکریں یہ ہیں کہ بلید ذرا سوچ لو کہ کس سے کس کے لیے مواجب 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 ولید سوچ لو کہ کس سے کس کے لیے بیعت طلب کر رہے ہوں یہ کہہ کر امام نے خدمہ پڑھا ہے میں سارا خدمہ نہیں پڑھ رہا اس کے چند کلمات اس عظیم اجتماع کے سامنے میں ادا کر رہا ہوں امام فرماتے ہیں ایوہ الامیر یعنی اے ولید ایوہ الامیر کیا تُو نہیں جانتا اِنَّا اَحْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ جو سمجھ رہے ہیں وہ بولے باقی بچے مجبور ہیں ان کی مجبوری ہے اِنَّا اَحْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَبْمَادِنُوْ رِشَادَا وَبْمُخْتَلَفُ الْمَلَائِقَا وَمَحْبَتُوْ رَحْمَا بِنَا اَحْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَبِنَا جَخْتِمُو فرماتیہ ولید تُو بھی سن لے اور تیرے دربار کے درباری بھی سن لے اِنَّا اَحْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ اگر نُّبُوت کی کوئی اَحْلِ بَيْتِ ہے تو وہ ہم ہیں جس طرح نبی پہ صدقہ حرام تھا ہم اَحْلِ بَيْتِ نُّبُوَةِ جس طرح رسول پر صدقہ حرام تھا اسی طرح ہم پر صدقہ حرام ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ نَحْنُوَةِ اِنَّا ہم مَعْدِنُوْ رِسَالَةُ ہم رِسَالَت کی کان ہے کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بن سکا جب تک اس نے ہمارے نانے کا کلمہ نہیں پاکھا بچوں گھبرانا نہیں سونا نہیں آگا یہ ہم ہی ہیں محبت الرحمہ اللہ کی رحمت کا مرکزی نکتہ جہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہم اَحْلِ بَيْتِ نُّبُوَةِ ہیں اللہ نے دنیا کا آغاد بھی ہم سے کیا سبحانت اور کائنات کا انجام بھی ہم پر ہوگا اس کے بعد میرے مولا نے ولید کی طرف دیکھا اور دیکھ کر میرے مولا فرماتے ہیں ولید جس کے لیے تُو مجھ سے بیعت طلب کر رہا ہے کیا تُو نہیں جانتا وہ ہوا یزید وہ یزید رج و لن وہ ایسا مرد ہے شارب الخمر جو ہر وقت کا شرابی ہے مجھ سے جس یزید کے لیے تُو بیعت طلب کر رہا ہے جا تیرے علم میں نہیں ہے شارب الخمر وہ ہر وقت کا شرابی ہے قاتلو نفس المحترمان وہ مومنین کا قاتل ہے وہ مولنو بل فسک وہ کھلن کھلا فسک فجور کا مرتقب ہو رہا ہے مفلی لا جباجیو مجھ لہو مجھ جیسا پاک نہیں صاحب نہیں عدرہ گمسم ہوئے ہیں مجھ جیسا پاک اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے مسلمانانِ عالم امام ابن امام نے ولید کے دربار میں یزید کو کھلن کھلا شارب الخمر کہا شرابی کہا کسی درباری نے یہ نہیں کہا کہ حسین یہ یزید پر تحمت ہے ہزید پاک کعھل کھل 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 کھلaa کھل کھلшая پ았X پھر پھرے دربار میں امام ابنے امام نے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے آپ صرف سن کے چھپ کر گئے ہیں بھرے دربار میں ولید کے دربار میں یدیدیوں کے دربار میں امام نے کھل لب کھلا کہا کہ یدید شرابی ہے تو کسی نے نہیں کہا کہ حسین یہ یدید پر تحمت ہے تو کسی کا نہ کہنا اور چھپ کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کوئی مانتا تھا کہ حسین کالبی سچ کہتا تھا اور آپ بھی سچ کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر آخر تک ادھر سے لے کر حاجی صاحب اور بیٹے حسین سے لے کر آخر تک گلفاں میں فکرہ دے رہا ہے تمام صاحبان اسلام و ایمان کو کہ آج ہمارے ملک خدادات پاکستان میں جب بورٹ طلب کیے جاتے ہیں اللہ کرے ہمارا یہ ملک داخلی اور خارجی انتشارات سے ہمیشہ محفوظ رہے اس کی بقاہ و سالمیت تا ظہور القائم علیہ السلام قائم و دائم رہے اور ہماری حکومت بلخصوص ہمارے پنجاب کی حکومت یا باقی مکمل پاکستان میں جو دوران محرم انتظامات حکومت کی طرف سے دیکھے گئے ہیں میں پوری قوم کی طرف سے اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طرح حافظہ بات کی انتظامیات کی طرف سے جو احتمامات اور انتظامات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے ہم سب کے لیے دعا گو ہیں لیکن جو میں فکرہ دے رہا ہوں شیعہ سنی میرے بھائیو میں آپ سب سے اس کا توجہ کا طالب ہوتا ہوں ہمارے پاکستان میں ووٹنگ کے زمانے میں جب رسول کا ایک وفادار امتی ایک معمولی سا غلام کسی شرابی کو ووٹ دینا گوارہ نہیں کرتا نہیں سب نے آپ چپ کر گئے ہیں خانوش ہو گئے ہیں میری بات ہی نہیں لی آپ نے جب ہمارے ملک پاکستان میں جو ممالک اسلامیہ کا محکم ترین کنا تسلیم کیا جا رہا ہے جب یہاں کوئی رسول کا معمولی سا غلام کسی شرابی کو ووٹ دینا گوارہ نہیں کرتا تو پھر رسول کا بیٹا حسین یدین جیتے خرابی کو جہید یہ امام حسین رہ السلام ہے جنہوں نے مندل شراف پر جب خر نے آ کر امام کے لشکر کو روکا وہاں امام نے فرائد میزبانی ادا کرنے کے بعد نماز پڑھانے کے بعد جو خطبہ ادا کیا ہے وہ بہت بڑا خطبہ ہے میں اس کے چند کلمات دیکھے آگے بڑھ رہا ہوں امام نے ہر اور ان کے لشکروں کے طرف دیکھ کر کہا کہ میری جد کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسے حاکم کو دیکھے ایسے بادشاہ کو دیکھے کہ جو ظالم ہے اور وہ وہ حاکم حدودِ الہیہ کو معدل کر رہا ہے سنتِ رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ حاکم جو اس قسم کا ہے جو لوگوں پر جبر و تشدد سے تام لے رہا ہے دیکھنے والا مسلمان اگر کولن و پھیلن اس حاکم کی مخالفت نہیں کرتا تو جو انجام اس کا ہوگا اللہ بہا صاحب بڑی پیاری بات تھی جو انجام اس کا ہوگا وہی انجام اس دیکھنے والے کا ہوگا کہ جس نے ظالم کے ظلم پر اپنی آواز بلند کر سکتا تھا اور بلند نہیں کی یہ فرما کر امام فرماتے ہر اور پھر دیکھا اس کے لشکریوں کے طرح فرمایا میں تم سب سے پوچھتا ہوں جب تم نہیں جانتے کہ یزید اور یزیدیوں کا عمل چاہے اِنَّا حَاُلَاِ قَوْمُن لَذِمُكْ تَعَتَ الشَّيْطَانِ وَتَّرَقُ تَعَتَ الرَّحْمَانِ وَعَتَّلُ الْحُدُودَ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیطان کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور جنہوں نے رحمان کی اطاعت سے بغابت کر رکھی ہے یہ وہ لوگ ہیں اَذْهَرُّ فَسَادَ فِلْأَرْضَ انہوں نے زمین میں فساد کو پھیلا رکھتا ہے وَعَتَّلْهُدُودَ اور جو اللہ نے حد مقرر کی ہے یہ ان کو باطل قرار دے چھپے ہیں وَعَحَلُّ حرام اللہ ہے وَحَرَمُ حَلَالَهُو یہ یزید اور یزیدی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلالِ خدا کو حرام بنا دیا ہے اور حرامِ خدا کو حلال بنا دیا ہے امام فرماتے ہیں اب تم بتاؤ جو کھلا کھلا حلالِ محمدی کو حرام کہے اور حرامِ محمدی کو حلال کہے جب وہ مسلمان نہیں رہ سکتا تو امیر المومنین کیسے رہے ہیں حیدر 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 جشریعت محمدی کا مزاق اُلائے جو تقدوں سے رشتہ کی دھجیاں اُلائے میں اس کی تشریح نہیں کروں گا صرف میں ایسے گزر جاؤں گا جو شریعت مصطفی کا مزاق اُلائے جو تقدوں سے رشتہ کی دھجیاں اُلائے جو سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کی اور سوتیلی بیٹیوں کی حرمت کو پانال کرتا ہوا نظر آئے اور جو سنتِ نباوی کا مخالفت مخالف بن کر خیر صیرت پر عمل کرتا ہوا دکھائی دے آج مجھ سے کہتے ہو کہ امام حسین تم نے یزید سے اختلاف کیوں کیا ہے جب مدینے والے تمہیں روکتے رہے ہیں آپ روک جاتے یزید کے مقابلہ کرنے کے لیے محتصر سے فرد افراد لے کر آپ باہر میں نکلتے ایک تاریخی جملہ دے رہا ہوں جو میرا نہیں ہے مولا حسین کا ہے جو لے سکتے ہیں لے آپ فرماتے ہیں ہر مدینے میں ہر ایک نے جب مجھے روکا اس نے یہ سوچ کر روکا کہ حسین بچ جائے نہیں غور کیا نہیں غور کیا آپ لوگوں بدینے میں جس کسی نے مجھے روکا ہے خواب میرا اپنا ہے یا کوئی اور صحابہ کی اولاد میں سے ہے اس نے یہ سوچ کے روکا ہے کہ حسین بن جائے بن جائے لیکن میں مدینے سے اس لیے نکل پڑا ہوں کہ حسین رہے نہ رہے اس لیے نکل پڑا ہے یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں شومِ آشور جو امام حسین علیہ السلام نے خطبات وقت آخر تک پڑھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان میں سے ایک خطبہ وہ بھی ہے جو بالکل آخری وقت میں امام نے یزیدیوں کے سامنے ادا کیا ہے وہ بھی میں دو چار کل میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت جلد مجھے اس کو سمیٹ رہا ہے امام نے یزیدیوں کی طب دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں حسین کون ہوں سبحانہ یہاں جواب ملا ہاں حسین ہمیں علم ہے تو فرزنگ رسول ہے تو رسول کا نباسہ ہے تو امام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَاَنْ شُدُكُمُ الْزَاحُ میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کر پوچھنا چاہتا ہوں عَلَمْ تَعْلَمُ کیا تم نہیں جانتے اَنَّ جَدِّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ دیکھو بھائیو دیکھو عزیزو کس طرح امام حسین علیہ السلام خون میں ڈوبنے کے باوجود اپنا تعرف کرا رہے ہیں فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ میری جد میرا نانا محمد الرَّسُولُ اللَّهِ سب چپ کر گئے حسین نے پھر آگے کہا کیا تم نہیں جانتے اَنَّ اُمِّ فَاطِمَةُ بِنتُ رَسُولِ اللَّهِ کہ میری ماں فاطِمَة بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے اَنَّ عَبِي عَلِيْ يُبْنُ عَبِيْ طَالِب ذرا انداز دیکھتے جائیے میں نے اس خطبے کے صرف چند کلمات دینے ہیں اگر یہی تقریر امام بارگاہ میں ہوتی تو اللہ جانے میں اسے کہاں تک لے کے جاتا ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ میرا باپ عَلِيْ جِبْنِ عَبِيْ طَالِب ہے عَلَمْ طَالَمُوْ کیا تم نہیں جانتے اَنَّ حَمْضَتَا سَيِّدَ الشُّهَدَا عَلْمُوْ عَبِي کہ جو کائنات کا سید الشوہدہ حمضہ ہے جو کائنات کا سید الشوہدہ حمضہ ہے جنگ وحد کا اب آپ سوچیں نہ سوچیں شاہ جی آپ ذرا توجہ کریں امام نے تربلا کے میدان میں حمضہ کی شہادت کا ذکر کر کے کس کس کو عہد یاد دلایا کہ یاد کرو وہ جو اسدللہ تھا وہ جو شیرِ خدا تھا وہ جس کی طاقت عمرِ اسرام کو ناس تھا وہ کسی اور کے باپ کا چچا نہیں بلکہ وہ میرے باپ کا چچا چچا حمضہ ہے اور اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے اَنَّا جَعْفَرَةْنِ تَيَّارِ فِرْ جَنَّتِ مَا الْمَلَائِقَةِ کہ جعفرِ تَيَّارِ جو مَلَائِقَةِ کے ساتھ جنت پر پرواز کر رہا ہے وہ کسی اور کا چچا نہیں ہے امی وہ میرا امی وہ میرا چچا ہے کہتے ہیں حسین جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ بجا ہے اب امام نے رخ بدلا میں نے اپنا حساسے چھوڑ دیئے خطبے کا رخ بدلا رخ بدل کر امام فرماتے ہیں جس تلوار پر میں سہارا لے کر کھڑا ہوں یہ تمہاری تلواروں میں سے نہیں یہ رسول کی تلوار ہے جو چپ کر کے بیٹھ گئے ہو میں کیا کر سکتا ہوں یہ تلوار تمہاری تلواروں میں سے نہیں جس پر میں ٹیک لگا کر سہارا لے کر کھڑا ہوا ہوں بلکہ یہ میرے نانا رسول اللہ کی تلوار ہے بس نا بلکہ پھر امام نے اگلا فکرہ ارشاد فرمایا کہ چاہ تم نہیں جانتے امامت رسول اللہ یہ جو میں نے اپنے سر پر امامہ رکھا ہوا ہے یہ کسی غیر کا امامہ نہیں یہ رسول کی دستار سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ یہ جو میرے سر پر امامہ ہے یہ جو میرے سر پر دستار ہے یہ کسی غیر کی نہیں ہے یہ رسول کی ہے حسین نے پہلے رشتہ بتایا پھر رسول کے تبرکات کا ذکر کر کے سمجھایا کہ رسول کا میں بیٹا ہوں اور بیٹے ہمیشہ دستار کے بارے تھوں اب ہاں بہا جی بہا بڑا پیارا فکرہ دیا ہے یہ بھائی شاہ صاحب فرما رہے ہیں یا محترم فرما رہے ہیں یہ دستار معمولی دستار نہیں تھی یہ نبوت کی دستار تھی بابا جی شرمی معمولی نہیں تھا یہ عبانت کا سر تھا یہ جو دستار میرے سر پر موجود ہے یہ میرے نانا رسول اللہ کی دستار ہے سارے کہتے ہیں حسین یہ حق ہے یہ سچ ہے جب ہے ہی سچا تو سب کو کہنا پڑا یہ حق ہے یہ سچ ہے اب اگلا فکرہ سنیے گا اے میں فضال یہیں روک رہا ہوں میرے مولا فرماتے ہیں جب مانتے ہو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ حق ہے یہ سچ ہے فاب ما میرا مقام جاننے کے بابا جود پھر میرا خون بہانہ جائز کیوں سمجھ رہے ہیں تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ میں رسول کا بیٹا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میں دستار رسول کا وارث ہوں پھر میرا خون بہانہ تم جائز کیوں سمجھتے ہو دیکھ کر کہتے ہیں حسین جب تک یزید کی بیعت نہیں کروگے اس وقت تک ہمارے تیر ہماری تلواریں تمہیں نشانہ بناتی رہیں گی یہ کہا اور چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام پر تیروں کی برسات شروع کی اب پھر امام کا ایک جملہ سنیے گا میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا جیسے تیر حسین کے جسم پر برسنے لگے حسین آواز دے کر کہتے ہیں انتانا دین و محمدن لام جستقم اللہ بے قتلی فیاش شیوف و خزینی اگر دین محمد میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تیرو آؤ آؤ تلوارو آؤ نانے کا دین بچانے کے لیے حسین یہ ساری قربانیاں دے چکا ہے میں سر ہتھیلی پر رکھ کر نانے کے دین کی بقا کے لیے دوام کے لیے حیات کلی کے لیے اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں کھڑا ہوا ہوں جتنے تیر برسا سکتے ہو برساؤ امام کے ان جملوں سے کلمات سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام حسین نے تخت دنیوی کی خاطر یا حکومت دنیوی کی خاطر یا لالچ دنیوی کی خاطر کربلا میں آنا گوارہ نہیں کیا تھا بلکہ دین کو بچانے کی خاطر حسین کربلا میں آئے اور ایسا بچا کر گئے کہ خاجہ مہین الدین چشتی کو کہنا پڑا حق کا کے بنا ہے دے رہا ہے زاہر کا لال قربانیا پہ قربانیا حتیٰ کہ اپنی قربانی کا وقت آ گیا ناوک زلفقار پر خون میں ڈوبے ہوئے حسین کی پیشانی ہے بسر بن کندی ملون یہ ایک ملون یزیدی کا نام ہے جسے تاریخ جان واقع تھے باقی واقع نہیں ہے یہ ملون حسین کے قریب آیا امام حسین کے اے یوں آنکھے بند سر نوکے پیشانی نوکے تلوار پر ہے اب میں صحیح جملہ نہیں پڑھوں گا ترجمہ نہیں کروں گا اشارے سے گزروں گا قریب آ کر اللہ جانے نجس پاؤں کے ساتھ کیسی اس نے جسد حسین سے گستاخی کی کہ سیدہ کے لال کا بطول کے بیٹے کا نوکے تلوار سے سر اٹھ گیا میرے شیعہ سنی بھائیو اگر کوئی پہلی مرتبہ یہ روایہ سن رہا ہو مجھے ماف کر دینا شیعہ حضرات جانتے ہیں میں کسی کے دل پر کسی قسم کا دکھی کلمہ گزارنا نہیں چاہتا لیکن تاریخ کا فکرہ ہے اسی لئے میری مجبوری ہے گستاخی کرنے کے بعد یہ ظالم آگے بڑھا اسے اللہ جانے اپنا نجس ہاتھ حسین کے سر پہ کہاں رکھا ہاتھ رکھ کر فَفْزَرَبَ اللَّتْمَتَا ایسا ظلم کیا کہ زمینِ کربلا میں دلدلہ آیا دیکھنے وادی بہنوں نے رو کر کہا وَا بَعْتَا وَا غُرْبَتَا حَائِوَ وَقْتِ قَيَامَتَ جب مابود کی مابودیت بنوانے والا حسین جل اللہ کی علوہیت تسلیم کروانے والا حسین جب مسجود کو مسجود بنوانے والا حسین جب مابود کو مابود بنوانے والا حسین آخری سجدے کے لیے آگے بڑھا ادھر کیا کہ سجدے میں سر رکھے ادھر حسین کی چھوٹی چار سالہ سکینہ پھوپی سے اجابت لے گا دادی فضہ کے ساتھ بابا کو آخری سلام کرنے کے لیے آئی جب بچی نے قریب رکھ کر کہا اسلام علیکہ یا ایوہ غریب اسلام علیکہ یا ایوہ المظلوب آنکھیں کھولے بغیر امام فرماتے ہیں سکینہ ملنے آئی کہا بابا جس حالت میں آپ لوٹے جا رہے ہیں مجھے یقین ہے آج کے بعد مجھے آپ کا سینہ نہیں ملے گا ہو سکے تو ایک بار مجھے گلے لگا لو جب کہا گلے لگا لو رو کے فرماتے ہیں سکینہ میرے سامنے آ بچی سامنے آئی بجائے چمٹنے کے پھر پیچھے ہٹ گئی پھر بڑی پھر پیچھے ہٹی فرمایا سکینہ ملتی نہیں رو کے کہتے ہیں بابا آپ کے سینے پر اتنے تیر ہیں جو مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہے فرمایا سکینہ کمر کے پیچھے آ میری گردن میں بارو ڈال کر میرا بوسہ لے لے بچی پیچھے آئی کمر کے پیچھے رکھ کر گردن میں ہاتھ ڈالے ابھی ڈالے ہی تھے یا شمر ملوم ہنگر لے کر حسین کے قریب آیا بچی دھر کر بابا سے چمٹی یہ دیکھ کر کہتا ہے حسین یہ بچی تیری چاہ لگتی ہے فرمایا یہی تو میری سکینہ ہے یہی تو میرے سینے پہ سونے والی ہے اب ایک فکرہ اس نے کہا ہے جو میں ترجمہ نہیں کر دکتا کہتا ہے خود ہٹاتے ہو یا ظلم کر کے میں ہٹاؤں امام رو کر کہتا ہے سکینہ سکینہ جی بابا بیٹی خیمے میں واپس چلی جاؤ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے تماشے کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اولاد والو بچی بابا کا حکم مان کر خیمے کی طرف بڑھی کیسے بڑھی سکینہ کا رخ ہے بابا کی طرف الٹے پاؤں جا رہی ہے خیمے کی طرف بچی نے دیکھا کہ میرے بابا نے نماز شروع کی موہ ہے بابا کی طرف الٹے پاؤں جا رہی ہے خیمے کی طرف بچی نے دیکھا شمر آگے بڑھا اور اسے خنجر سنبھال کر حسین کی جردن پر رکھا اب بچی دیکھ بھی رہی ہے واپس جا بھی نہیں ہے ہمیشہ ذاکرین وائدین مجھ سے سنتے ہو کہ اس نے تیرہ ضربوں کے ساتھ امام حسین کو شہید کیا ضرب خنجر چلانے کو نہیں کہتے بلکہ عربی زبان میں جھٹکے دے دے کر مارنے کو ضرب کہتے ہیں جب تیری ضرب چلی سرطن سے جدا ہوا اب بچی سے دیکھا نہ گیا موہ پھیر کر خیمے کی طرف دوڑی آباد دیکھ کر کہتی ہے پھپیوں میں اجڑ گئی ماں میں اجڑ گئی بی بیوں میں یتیم بڑ گئی میرا بابا مارا گیا مرحبا 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 یہی پرسہ دینے کا حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں شہادت امام پر تین چیزیں ظاہر ہوئے ایک شاہ اوپر سے نیچے آئی ایک شاہ نیچے سے اوپر گئی ایک شاہ چاروں طرف بھومی جو شاہ اوپر سے نیچے آئی وہ جبرائیل فرشتہ تھا جو آواز دیکھ کر کہہ رہا تھا قد قتل الحسین و بے اب بے کربلا لوگوں کربلا میں ظاہرہ کا لال مارا گیا جو شاہ نیچے سے اوپر گئی وہ مظلوم زہرہ کا خون میں ڈوبا ہوا سر تھا جسے ظالموں نے نیزے پر سوار کیا ازاداروں سیدوں غیر سیدوں شیعوں میرے اہل سنت باقی صاحبان اسلامی بدرگوں سن لوگیں جو شاہ چاروں طرف گھومی وہ علی و بطول کی بڑی بیٹی سیدہ زینب تھی جو آواز دیکھ کر کہہ رہی تھی لوگوں آپ تو غریب کا لاشہ دکھا دو اب تو میرے مظلوم کا لاشہ دکھا دو مجھے ماتمگر لینے دو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے جس گھر سے ایک جنادہ اٹھے پورے علاقے کے لوگ اس گھر سے ہم دردی کرتے ہیں بچوں کو سبھالتے ہیں بڑوں کو تسلیم جناسے دیتے ہیں لیکن کربلا میں بہتر شہید ہو گئے حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے کیسی تسلی دی ہائے شام غریبہ ہائے چھانے والی کربلا میں شام ادھر پارے گئے تھد کے سب کربلا کے شہادہ اور ادھر ظالموں نے انوکھے انداد میں پرسا دیا تمام ظالم بغیر پردہ کرائے جب خیموں کے اندر آئے ہر بی بی عباس کا نام لے کر روتی ہوئی ایک دوسرے کے پیچھے دھوڑی حسین کی یتیم بیٹی جناب فاطمہ کربلا کہتی ہیں ایک ظالم ہاتھ میں نیدہ لے کر میرے پیچھے دھوڑا میں ڈر کے دھوڑی لیکن میں بچی تھی وہ اتنی تیلی سے دھوڑا کہ میرا پاؤں دامن میں الچھا میں گر پڑی جیسے گری بجائے تسلیہ دینے کے اس ظالم نے میرے سینے میں نیدہ مارا میں غشتہ کے زمین پر گری سیدانیوں کو اب تک سیدہ زینب زندہ رہی بی بی زمین پر زخموں کی بجا سے سو نہیں سکیں صرف لوٹا نہیں لوٹنے کے بعد جن خیمہ میں اب کوئی چراغ نہ تھا ظالموں نے ان خیموں میں چراغ جلائے نہیں میں بڑے عدب سے گزر گیا میں نے وہ فکرہ نہیں کہا جو ہمیشہ سنتے رہے ہو جن خیموں میں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا ظالموں نے ان خیموں میں چراغ جلائے جب چاروں طرف خیموں میں آگ لگی سیدہ زینب کہتی ہے سجاد آگ میں جل کے مر جائے یا خیمہ سے باہر جائے کہا پھپی اممہ جلدی کرو خیمے سے باہر چلی جاؤ ادھر بیبیاں خیمہ سے باہر آئی ادھر مدینے میں سکرا روتی ہوئی اٹھی نانے کے مدار پر آئی آکے چراغ جلایا ہوا چلی چراغ گج گیا پھر جلایا پھر گج گیا جب تیسی طرف گجھا بچی کی پیشانی مدار کی چوکٹ پہ لگی رو کے کہتی ہے کائنات کا مالک نانا کونین کا رسول نانا پہلے میرا دل ڈوبا جا رہا ہے چراغ کیوں نہیں جلتا مدار سے آواز آئی جغرا میرا چراغ نہ جلا کربلا میں میرا چراغ بچ گیا اکبر مارا گیا اب آس مارا گیا حسین مارا گیا خیمے جل گئے انہ دللہ انہ دللہ انہ دللہ و انہ الہ راجعو یا 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 الہ الالمین یا رب الالمین اس اداداری کو محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماؤں تمام حاضرین شیعہ سنی بھائی جو شرکت کرتے رہے ہیں ان کی نیک تمناوں کو پورا فرماؤں اسی طرح یہاں جو